جناب علام خادر خان بزدار انیس سو تر تالیس کو کوئی سلمان کی قبائلی علاقے میں پیدا ہو گئی اپنی اتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے بارڈر ملیٹری پولیس میں شمولی اختیار کر لیکن بلا خیر بلوچی زبان اور عدب کے فروغ کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے کے لیے استفادے دیا ان کی پہلی قابل ذکر تنصیف چگا انیس سو چانوے میں شامل ہوئی جو معروف شائر علی محمد بزدار کی بلوچی شائری کا اردو ترجمہ ہے جسے چگا بزدار بھی کہا جاتا ہے یہ کتاب بعد میں منظوم اردو میشبی شائع ہوئی ترجمہ کی ایک شکل جو شائری کے اصل جہور کو محفوظ رکھتی ہے آپ نے چالیس سے زائد کتابیں تصنیف کی جن میں اہم انوانات ہیں جن میں ہفترنگ، میراج البحرین، بزدار تاریخ کے آئینے میں شورا کوئ سلمان، وشیں تران اور بلوچی میں آموزگار شامل ہیں انہوں نے غیر معروف شائروں کو منفرد انداز میں اجاگر کیا ان کی تخلیقات کا ترجمہ کر کے انہیں پہچان بنایا انہوں نے آبائی بلوچی شائری کو محفوظ کیا جو پہلے زبانی طور پر منتقل ہوتا تھا اسے کتابوں میں مرتب کر کے اور دوسری زبانوں میں ترجمہ کر کے بلوچی ثقافت کو فروغ دینا تھا خاص طور پر اس نے اپنی اشاعتوں کو خونتفن کیا لیکن انہیں آزارانہ طور پر تقسیم کیا دوہزار تیرہ میں ان کی خدمات پر کوئی سلمان کا علمی حاتم کے خطاب سے نواز آئے گیا ان کی غیر متقوع تصنیف سانے و شاہکار حمدیہ اور ناتیہ شائری بلوچی عدب میں ایک اور اہم شراکت ہے عدب شائری کے شعبے میں ان کے شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب غلام قادر خان بزدار مرہوم کو تمغہ انتیاز بادز وفات کے عزاز سے نواز آئے ہیں آپ کا عزاز آپ کے بیٹے محمد اختر وصول کریں گے آپ کا عزاز آپ کے بیٹے محمد اختر وصول کریں گے